یہاں زمزم ہے کیا تم پینے کے لئے آئے یہاں حضرِ اسود ہے چومنے کے لئے آئے یہاں صفا مروہ ہے کیا صحیح کے لئے آئے یہاں کعبہ موجود ہے کیا تم تواب کے لئے آئے ہو یہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ تھے انہیں جھوٹ نہیں آتا تھا انہیں ٹاوٹ بھی نہیں آتی تھی انہیں دغا نہیں آتا تھا انہیں خریر نہیں آتا تھا عین ملاد النبی کرنے بالو مصطفہ کے رضائی باپ کا کارنامہ دیکھو تم بھی جھوٹ نہ بولو تم بھی ٹاوٹی نہ کرو تم بھی دغا نہ دو تم کوئی ببائی کے ذریعے سے فریب کاری نہ کرو حضرتِ حاری سے انہوں نے کہا سنو ایسا ہے کہ یہاں آبِ زمزم ہے مگر حاری پینے کے لئے نہیں آیا یہاں پر حضرِ اسود ہے مگر حاری چومنے کے لئے نہیں آیا یہاں صفا مروہ ہے حاری صحیح کے لئے نہیں آیا سنو یہاں کعبہ ہے کعبہ مگر حاری تباپ کے لئے نہیں آیا کعبہ کا کعبہ جنگ مصطفیٰ ہے حاری اپنے محبت کی زیارت کے لئے آیا ہے نارِ تقدیر نارِ رسالت عزمتِ مصطفیٰ شانِ رسالت پرائش کے کعفروں نے کہا وہ ہو تو تم محمد عبداللہ کے رضائی باپ ہو انہوں نے کہا ہاں کہا سنو تو تمہارے محمد نے یہ ایک نئے دین کا اعلان کر دیا ہے وہ عجیب عجیب بات کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مرنے کے بعد جب پدنگل جائے گا جب ہڈیاں مل جائیں گی جب گوشت پوشت کا نشان باقی نہیں رہے گا پھر بندہ زندہ کیا جائے گا پھر انسان کو دوبارہ حیات دی جائے گی قیامت قائم ہوگی محشر برپا ہوگا رب کے حضور حاضر ہونا پڑے گا اور پائی پائی کا حساب لیا جائے گا اللہ کے جربار میں پہنچنا ہوگا تم ہی سوچو ہاری تم بھی دماغ رکھتے ہو دماغ میں بھیجا ہے مے گیا ہے کھوپڑی ہے اکلہ ہے پدھی ہے سوچو جب بندہ مر جائے گا ہڈی گل جائے گی گوشت سڑ جائے گا ناموں نشان باقی نہیں رہے گا پھر بندہ دوبارہ زندہ ہوگا پھر حساب و کتاب کے لئے جائے گا حضرت حاری اس نے کہا میاں سنو دونوں طرف کی بات سن کے کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے فریقین کا بیان سننے کے بعد کوئی قششن لیا جاتا ہے میرا راستہ چھوڑو میں نے تو تمہاری سن لی اب میں اپنے محمد کی سننا چاہتا ہوں اب میں اپنے پیارے کی سننا چاہتا ہوں بات محقولی تھی لوگوں نے راستہ چھوڑا حضرت حاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے آپ کے مکان میں آپ کے در دولت پہ حاضر آئے حضور کے یہ رضائی باپ تھے سگے باپ نہیں تھے اے باپ کی ناقدری کرنے والو اے باپ کی بیزتی کرنے والو اے باپ کی توہین کرنے والو اے باپ کو باپ کو بڑا بڑا کہتے ہو سٹھیا گیا ہے اے باپ کو بتمیزی کرنے والو تو سنو این ملاد النبی تم نے منایا ہے تو سنو میرے آقا ہیں اپنے رضائی باپ کا جو ان کا حق تھا میرے نبی نے دیا جو عزت و تقریم کی ضربہ تھی وہ نبی نے کیا تسترخان بچھایا کھانا لگایا گیا اپنے باپ کی زیافت کرائی گئی اتنے میں حضرت حاریس ہیں قبیلے سے چھوڑ کے آئے تھے نبی کی بارگاہ میں آئے تھے لیکہ مصطفیٰ کا مزاج پیارا ہے رت سوہانی ہے کھڑی اچھی ہے کہنے لگے میرے آنکھوں کے نور محمد میرے دل کے سرور محمد ایسا ہے آپ کے جو قبیلے والے ہیں آپ کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا یہ کہا ہے بننے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوگا وہ یہ کہتے ہیں ہڈیاں گل جائیں گی وہ سڑ جائے گا وجود کا نام و نشانہ رہے گا پھر دوبارہ حساب کیا پھر دوبارہ زندہ ہونا کیا پھر قیامت کی گھڑی کیا پھر میدانِ محشر کا بربا ہونا کیا کیا بات ہے میرے پیارے میرے آقاں ہیں سرور کونوں مکاں ہیں شہنشاہ زمینوں زمان ہیں میرے آقاں نے ارشاق فرمایا اے میرے رضائی باپ ہاری یہی بات میں کہتا ہوں اللہ نے زندگی دی ہے اللہ موت عطا فرماتا ہے وہی اللہ دوبارہ بھی زندگی عطا فرمائے گا قیامت کی گھڑی ہوگی قیامت کی گھڑی ہوگی مینانِ محشر قائم کیا جائے گا پائی پائی کا حساب لیا جائے گا اے میرے رضائی باپ جب قیامت کی گھڑی ہوگی ایسے میں میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا اپاہاری یہی قیامت ہے جس کے بارے میں میں مکہ میں کہا کرتا تھا میں مدینے میں کہا مارے تکبیر مارے رسالت مسلکِ عالی حضرت شاہ نے رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماں کا دودھ پیا تھا وہ حضرتِ حلیمہ بھی مسلمان تھی جس باپ کا دودھ باپ کے گھر میں تھے رضائی باپ وہ حضرتِ حارض بھی مسلمان تھے حضور کی رضائی باپ حضرتِ شیمہ بھی مسلمان تھی حضور کی رضائی بھائی حضرتِ عبداللہ بھی مسلمان تھے حضور کی رضائی بھائی حضور کی رضائی اپا مکہ شریف سے حضور کی بارگاہ سے جب اپنے قبیلہ آئے جب اپنی جھوپڑی پہ آئے حضور کی اسی ملاقات کو یاد کر کے وہ جھومتے تھے وہ رکس کرتے تھے وہ کٹیا میں خوشنیاں مناتے تھے کہ تری بہا بڑی بات میرے پیارے رسول نے کہی ہے میرے پیارے محمد نے کہی ہے قیامت میں میرا ہاتھ پکڑ لیں گے وہ سوچنے لگے قیامت کی گھڑی وہ گھڑی ہوگی جب بیٹا اپنے باپ کا نہیں ہوگا جب ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو بھول جائے گی دوست دوست کا نہیں ہوگا بھائی بھائی کا نہیں ہوگا وہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا نہ لیک ایک نیکی کے لوگ موتاج ہوں گے مگر اس عالمیں نفسی نفسی میں میرا محمد محشر میں شاہ فائے محشر ہوگا زور سے بولو پیارے سبحان اللہ میرا محمد شاہ فائے محشر ہوگا پوری کائنات پیاسی ہوگی اور حاظے کو سر میں ساکھیے کو سر بن کے میرا محمد جلوہ فرما ہوگا ایسے میں راج ہوگا میرے نبی کا حکومت ہوگی میرے نبی کی میرے نبی نے فرمایا ہے قیامت میں وہ میرا ہاتھ پکڑ لیں گے جب بات ساتھ نہ دے گا رسول ساتھ دیں گے جب ماں کام نہیں آئے گی مصطفیٰ میرا ہاتھ پکڑے گے جب نبی میرا ہاتھ پکڑے گے تو سیدھے حارس کو جنت میں داخل کر دیں گے نارے تقدیر نارے رسالت شہنشاہ مدینہ کانفرن سیدھے جنت میں داخل کر دیں گے میرے پیارے میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ریستہ توڑا نہیں جاتا ہے ریستہ جوڑا جاتا ہے یہ حضرتِ حارس ہیں حضور کی یاد آئی ہے حضور سے ریستہ جوڑنے کے لیے قبیلہِ بنو ساتھ چھوڑ رہے ہیں حضور سے ریستہ جوڑنے کے لیے اپنا مکان چھوڑتے ہیں اپنی کٹیا چھوڑتے ہیں اپنی دکان چھوڑتے ہیں اپنی مصروفیت چھوڑتے ہیں اپنا علاقہ چھوڑ کے بنو ساتھ حضرتِ مصطفیٰ کے واہا ریزائی باپ حضرتِ حارس آ کے کہنا چاہتے ہیں نبی سے ریستہ تھوڑا نہیں جاتا ہے نبی سے ریستہ جوڑا جاتا ہے میرے آقا نے اپنے سگے باپ نہیں ریزائی باپ کی اس زتر کے بتا دیا جو باپ ہوتا ہے اس سے ریستہ جوڑا جاتا ہے زور سے بولو زندہ بات زندہ بات لا جواب لا جواب اور زور سے بولو پیارے سبحان اللہ ریستہ تھوڑا نہیں جاتا ہے ریستہ ریستہ جوڑا نہیں جاتا ہے جوڑا جاتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں سار کا ریستہ سجدے سے جوڑا جائے گا دل کا ریستہ مدینے کے مصطفیٰ سے جوڑا جائے گا یہ بیٹا ہوا دل شہد و نائم کا گھر ہے واللہ میرے جذبے تصور کا اثر ہے بیٹھا ہوں یہاں گمبدِ خزرہ پہ نظر ہے میرے پیارے ابھی آپ نے سن لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرتِ آمینہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپناہ تھا حضرتِ آمینہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی حضرتِ آمینہ نے میرے مصطفیٰ کا بچپناہ دیکھا تھا میرے مصطفیٰ کی نو جوانی دیکھی تھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی دھرتی میں چلنا دیکھا تھا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی زبانِ مبارک سے پیاری پیاری بولی انہوں نے سنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیاتِ طیبہ کا آخری حج آپ نے ادا فرمایا حج مکہ میں کیا جاتا ہے عمرہ مدینے میں مکہ میں کیا جاتا ہے حج ادا کر لینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے گئے تھے مدینہ آنا تھا مگر آپ سمجھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج میں وہ حج حجت الویدہ کہلاتا ہے جو حضور کی حیاتِ طیبہ کا آخری عظیم الشان حج تھا حضی الحجہ میں اللہ کے نبی نے حج کیا اس کے بعد محرم سفر ربیع الاول آیا بارویں تاریخ آئی اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں حضور کی حیاتِ طیبہ کے آخری دور میں حضور نے حج ادا فرمایا ہے حجت الویدہ اس لیے ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام ارکانِ حج ادا کرنے کے لیے نبی کی برکات حاصل کرنے کے لیے ایک لاکھ سے زیادہ حج صحابہ اکرام وادیِ منا میں جمع ہو گئے تھے سوچئے کتنا بڑا حج تھا سوچئے کتنی بڑی تاریخی تاریخی یہ حج تھا اتنے میں حج مکہ میں کیا جاتا ہے حج لوگوں نے کر لیا صحابہ نے صحابہ نے حج کیا حج کر لینے کے بعد اپنے اپنے گھر کو گئے اپنے اپنے مکان کو گئے صحابی اپنے اپنے مستقر کو گئے اپنے اپنے درے دولت کو گئے اپنی اپنی جھوپڑی کو گئے اپنے اپنے ایوان میں گئے میرے نبی نے حج کیا حج عددہ فرمانے کے بعد حضور اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر نہیں گئے حضور اپنی چہیدی بیوی امک المنین حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان میں نہیں گئے حضور نے حج کیا صحابی نے حج کیا اپنے اپنے گھر گئے نبی نے حج کیا نہ بیٹی کے گھر گئے نہ بیوی کے گھر گئے پتہ سال پہلے جس میں مہاں کا انتقال ہو گیا تھا حضرت آمینہ کی قبر کے پاس میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے ہندہ بات نارے تکبیر نارے رسال فیضان علیہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ماں کی قبر کے پاس آئے حضرت آمینہ کی قبر کے پاس آئے ادھر آئے میرے مصطفیٰ ادھر آئے شہنشاہ بھتہ اتنے میں حضور کا آنا تھا اپنی ماں کی قبر کے پاس ماں حضرت آمینہ ان کی قبر پھٹ جاتی ہے قبر چاہت ہو جاتی ہے حضرت آمینہ زندہ سلامہ قبر سے باہر نکلتی ہیں میرے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھتی ہیں نبی کا کلمہ پڑھتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زور سے بولو بیارے سبحان اللہ حاج ادا کر لینے کے بعد حاج ادا کر لینے کے بعد میرے نبی کا ماں کی قبر کے پاس آنا یہ کہہ رہا ہے ماں سے رشتہ توڑا نہیں جاتا ہے ماں سے رشتہ جوڑا جاتا ہے قبر سے نکل کے ماں آمینہ کہتی ہیں بیٹے محمد تم سے رشتہ توڑا نہیں جاتا ہے تم سے رشتہ جوڑا جاتا ہے زور سے بولیے قرم قرم زندہ بارے اپنی والدہ